چلو ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہوں لیکن کھیل ہوگا میری مرضی کا جو میں تم سے کہوں گا اور پھر ویسے ہی جو کھیل کے اصول میں بتاؤں گا ان اصولوں پر آپ کا عمل کرنا ہوگا اور کھیل بھی میری مرضی کا ہوگا سبحان اللہ جب آپ نے یہ فرمایا تو بچوں نے کہا ٹھیک ہے بھی اسے آپ کی مرضی بچوں میں ایک دلچسپی بھی آگئی اتنا پیارا بچہ ہے اگر کوئی کھیل بتائے گا تو اچھے ہی کھیل ہوگا صحیح بات تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں کھیلوں گا جب میں تمہارے پیچھے جاؤں گا جب میں تمہارے پیچھے بھاگوں گا سارے بچے بھاگیں گے سارے بچے ہم ساتھ بھاگیں گے اور میں کہوں گا لا الہ تم کہنا اللہ اچھا کیا کھیلو صحیح میں بولوں گا لا الہ تم کہنا اللہ بھاگیں گے یعنی کھیل بھی رہے ہیں بھاگنا ظاہرے بچوں کے لئے کھیل ہوتا ہے صحیح بات انہوں نے کہا بھاگیں گے بھاگتے بھاگتے یہ نارے لگاتے ہو جائیں گے بولتے ہو جائیں گے میں بولوں گا لا الہ تم بولنا اللہ اچھا یہ کھیل آپ نے بتایا اور بھاگنا شروع کیا جب بچوں نے آپ کے ساتھ بھاگنا شروع کیا تو آپ صدا لگاتے تھے لا الہ اچھا پڑھتے تھے لا الہ بچے بھاگ رہے ہیں گلیوں کے اندر پھول گلیوں میں شور ہو رہا لا الہ لا الہ کی صدایں بلند ہونے لگیں لوگ جو ہیں لوگ بھاگ جو ہیں وہ کھلی پر آگا اچھاں جو اتنا کلمہ پاک کا جو نعرہ لگا رہے ہیں اور یہ کھیل کے اندر پڑھ رہے ہیں جب لوگوں نے یہ دیکھا تو ان کو بھی ایک تربیت حاصل ہوئی ان کو بھی ایک نصیحت حاصل ہوئی کہ لا الہ اللہ کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے ان کے دل میں ایک روب اور دب دبا قائم ہوا اللہ رب العزت کے جلال و اکرام کا اور صحیح معنی میں حضور غوث پاک کو یہی کروانا مقصود ہے کہ بچوں کے دل میں لا الہ اللہ کی اہمیت بٹھانا اور جو اس کو سننے والے ہیں بڑے ہوں بزرگ ہوں سب کے دل میں لا الہ اللہ کی جو ہے وہ اہمیت بٹھانا راسک کرنا یہ آپ کا مقصود تھا جس میں آپ کامیاب کوئی سوفیس ہے سینگ اب دیکھیں حاصل بھائی اسے واقعے سے مختصر واقعہ ہے لیکن اس سے سبق کتنا بڑا ملتا ہے ہمہم کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ تربیت جو ہے بچوں کو یا بڑوں کو زبردستی بٹھا کر اور ان پر جبر کر کے اور ان کو مار پٹھائی کی دھمکیاں دے کر کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا میں مار ہوں گا بڑھائی لگا ہوں گا یہ کام کرو یہ لازمی نہیں ہے ٹھیک ہے سینگ تو یہ نصیت حاصل ہوئی ٹھیک ہے سینگ اور جو تربیت محبت سے ہوتی ہے شفیقانہ انداز سے مشفیقانہ انداز سے ہوتی ہے تو اس کی پھر بات ہی الگ ہوتی ہے سینگ جزا میں ٹائم تو لگتا ہے وقت تو لگتا ہے لیکن وہ دیر پا ہوتی ہے سینگ وہ اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ آخر تک کلامت ہوتے ہیں اور زندگی بھر اس کے پھر فوائد حاصل ہوتے ہیں یہی فائدہ ہے کہ حضور غوث پاک کی جو نصیتیں اور جو تربیتیں آج تک دنیا اس کو مانتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے اور انشاءاللہ بھی ہم اب تک مانتی رہے گی انشاءاللہ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تربیت کس طرح کرنی ہے ٹھیک ہے بچوں گی اور بڑھو گی آپ نے بچوں کو منع بھی نہیں کیا کوئی زبردستی بھی نہیں کی ایک کھیل کے انداز کے اندر محبت کے اندر ایک شفیقانہ انداز کے اندر لا الہ الا اللہ کی صدایں بلند کروا دیں ٹھیک ہے گویا کہ اگر ہم تصوف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ نفی اذبات کلاتا ہے کہ لا الہ نفی کرنا کہ کوئی معابود نہیں ہے اذبات الا اللہ مگر اللہ معابود ہے گویا حضور غوث پاک نے بچپن ہی میں نفی اذبات کا ذکر کروا دیا یہ وہ ذکر ہے جو جب انسان تصوف کے سلک و سلوک میں آتا ہے تو مرشد کی طرف سے جو پیلا اس کو ایک وظیفہ کہلیں یا ایک عمل کہلیں جو تحفے میں ملتا ہے وہ نفی اذبات ملتا ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے استقفار ہوتا ہے درود پاک ہوتا ہے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے درود پاک نے بچپن ہی میں نفی اذبات کروا دیا بچوں سے تو یہ جو ہے وہ ایک ولی کامل کی تربیت کا جو ہے وہ ایک عمل ہے کہ اپنی گفتگو کے ذریعے یہ پیغام دینا کہ اللہ واحدہ لا شریک ہے کوئی معابود نہیں ہے مگر اللہ ہے بچپن ہی سے اللہ کی طرف رابع کرنا اور ظاہر ہے جب لا الہ الا اللہ اپنے ذکر کروایا تو جن لوگوں نے سنا بچے تو چلیں بچے ہیں جن لوگوں نے سنا تو ظاہر ہے پورا کلمہ ہی پڑھا نا لا الہ الا اللہ حمد الرسول اللہ جو مسلمان سن رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی رسالت پر بھی اس طرح اس لیویل کا یقین ہونا چاہیے اس کو بھی آپ نے واضح فرما دیا اچھا اصل جو چیزیں ہیں نا دیکھیں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید جو ہے نا اس کی اہمیت کا صحیح معنی میں اندازہ ہونا صحیح معنی میں اندازہ تو دیکھیں کوئی بھی نہیں لگا سکتا ہے لیکن کوشش کی جا سکتی ہے رب وحدہ لا شریک ہے اس کی شان و شوقت کے لیے تو الفاظ ہی ہمارے پاس نہیں ہے جتنے الفاظ ہم بیان کریں اتن ہی کم ہے اس کی عظمت اس کی جو اصاف ہیں اس کا جو ایک مقام اور مرتبہ ہے تو اس کو بیان کرنا لفظوں سے باہر ہے ہم اندر کے برابر بھی اگر سیاحی ہمارے پاس ہو اور اگر ہم لکھنا شروع کریں تو وہ سیاحی ختم ہو جائے وہ کلم ختم ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کی جو شان ہے وہ کوئی بیان نہیں کرسکتا ہم ہاں البتہ کوشش کی جا سکتی ہے اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی جو تاریف ہے ہم جو آپ کے لیے ایک الفاظوں کے اندر نات کہلیں یا نظم کے انداز میں نات کہلیں اگر کوئی آپ کی تاریف آپ کے اصاف بیان کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں بیان کرسکتا ہم ہاں البتہ کوشش کی جا سکتی ہے ہم تو تربیت کا جو اصول ہے وہ مین کیا ہے اللہ رب العزت کی توہیت کو اہمیت کا حامل سمجھنا اور اس سے محبت اور عشق کرنا نمبر ایک نبی پاک علیہ السلام کے رسالت اور آپ کے عشق اور محبت کو اہمیت کا حامل سمجھنا اور سب سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہرگیز وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے ماں باپ اپنی اولاد سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ سرکار علیہ السلام سے محبت رکھنی ہے یہ تیبیت کے اندر آتا ہے یہی بات حاصل بھائی اگر آج کل ہم اپنے بچے جو ہیں ان کو سکھائیں ان کو بٹھا کر صحیح طور پر توحید کے بارے میں سمجھائے جائے اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں سمجھائے جائے تو ان کی تربیت اچھی ہوگی کیسے ظاہر ہے ہم جب اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں سمجھائیں گے تو اس کی صفات کے بارے میں بھی بچوں کو بتائیں گے بلکل اللہ رب العزت کی شان کیا ہے اللہ کہاں موجود ہے ہر چیز اس کے بارے میں بتائیں گے تو بچوں کی تربیت ہوگی کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ ایسے ہے اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی تو رسالت کے بارے میں بتائیں گے تو ان کے واقعات بھی سنائیں گے اور صحابہ اکرام کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا وہ بھی بتائیں گے حسن اخلاق تھا وہ بھی بتائیں گے اور پھر یہ بھی تربیت کریں گے کہ بچوں آگے آپ نے بھی اسی طرح اپنا حسن اخلاق رکھنا ہے خود نہیں بولنا سچ بولنا ہے باتہ خلافی نہیں کرنی امانداری سے سارے کام کرنے ہیں کسی کی دلہ داری نہیں کرنی ہے کسی کا دل نہیں دکھانا پڑوں کا عدد کرنا ہے چھوٹوں سے شکت کرنی ہے یہ ساری چیزیں جب ہم ان کو سکھائیں گے تو یہ ان کی تربیت ہو رہی ہے صحیح بات یہ ہوئی بچوں کی بات اگر ہم بزرگوں کی تربیت کرنے جائultur ہیں تو وہ بھی نبی قریمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ان کے واقعات ہیں صحابہ اکرام کے واقعات ہیں کہ صاحب نبی پاک علیہ السلام کی جو عمر مبارک ہیں دور سعوی اکرام ایسے ہیں صحابہ اکرام کے ان کے مبارک عمر جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی عمر سے زیادہ تھی حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ لے لیں آپ نبی پاکل صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے لیکن مرتبہ مسرکار کی ذات پڑی ہے عمر میں آپ بڑے تھے اور چونکہ آپ سوسر بھی رہ چکے ہیں نبی پاکل صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا آپ لیں آپ بھی نبی پاکل صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے ہیں اور آپ بھی سوسر رہ چکے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام سے اگر اچھے وہ عمر میں بڑے ہیں ان سرکار نے ان کی تربیت فرمائی تو بزرگوں کی تربیت کرنا سنت مبارکہ ہے بڑوں کی تربیت کرنا اگر وہ غلطی پر ہیں لیکن صحیح کی غلط پہلے تو صحیح اور غلط کو دیکھنا ہے پھر دیکھنا ہے انداز کو یہ نہیں کہ جھڑکی کے ساتھ غصے کے ساتھ نقصان پہنچا کر ان کی تربیت کرنا محبت کے ساتھ اور ایک حسن اخلاق اچھے الفاظ کے ساتھ ایک حکمت عملی کے ساتھ ان کی تربیت کرنا یہ سنت مبارکہ ہے اچھا ایک بات ایک بات میں آپ کی بات پہلٹ رہا ہوں آپ نے